سلام علیکم پاکستان ناظرین کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں امید کرتا ہوں بلکل ٹھیک ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنی خوبصورت سے زندگی اپنے خوبصورت انداز سے گزار رہے ہوں گے ناظرین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرم لے کر آیا کرتا ہوں آج میں تسیل لیاقت پور میں موجود ہوں آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعرف کروانے جا رہا ہوں آپ بزنس ٹائکون ہیں آپ نے لیاقت پور میں بہت خوبصورت اور گوڈ پلیس جیسے کہتے ہیں ایک ریسٹورینٹ بنایا ہے بغل آزم کے نام سے تو آج ہم عمران اقبال بغل صاحب سے گفتگو کریں گے بزنس کے حوالے سے بات کریں گے بزنس کا آئیڈیا کیسے آیا اور آپ کے کون کون سے بزنس چل رہی ہیں تو آئیے عمران اقبال بغل صاحب سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر ہے سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا عمران صاحب آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور آپ کا تعلیمی سفر کیسے رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسیقی تو بھائی برت میں لیاقت پور سے ہوں جی تو سب سے پہلے جو ابتدائی تعلیم ہے تو یہاں ایک سکول تھا سید پبلک سکول سر سید جعودی نعیم صاحب کا تو ان کے سکول سے نیسٹری سے لے کے ایٹ تک وہاں تک پڑھاؤں ایٹ کے بعد پھر گورنمنٹ سکول کالونی ہائی سکول لیاقت پور سے میٹر کیے میں نے تو پھر فرسٹر کے لیے چلے گیا تھا خواجہ فرید کالید رحیم جا خان ٹھیک فرسٹر وہاں سے کی پھر سیکنڈ ایر لیاقت پور آکے مکمل کیا ایف ایسی ٹھیک سار ایف ایسی بعد میں پھر بزنس میں آگیا اچھا عمران صاحب بزنس کا آئیڈیا آپ کو کیسے آیا آپ کے والد صاحب نے کہا یا آپ کو شروع سے چھوک تھا کہ بزنس کرنا چاہیے نہیں میں ایس میں اتفاق سے تھا ٹیک ہے تو پھئی پلین نہیں آئے تھا بسیلی سارا کام جو میرے والد صاحب ہیں حریق پال مغل صاحب ان کی سب ایف ایفٹ ہیں سب ان کی وجہ سے سارا کچھ ہے سب ایف ایسی ایکزیم کے بعد فری تھا میں ریزلٹ کو دو ڈھائی ماہ لیٹ تھا تو ان کے آفس میں بیٹس کیا کہ میں دیکھوں کیا ہو کر رہا ہے ٹیک تو بیٹھاؤں تو پھر کام سٹارٹ تو تب سے پھر ابھی تک اسی میں ہوں ٹیک آپ کے بڑے بھائی عرفان صاحب جو ہیں انگلینڈ میں رہتے ہیں چھوٹے بھائی ہیں آج کل واپس آئے ہوئے ہیں تو ان کو بزنس کا آئی تنک چوک نہیں تھا وہ انگلینڈ چلے گئے تھے تو وہ انگلینڈ میں سے آپ واپس آ چکے ہیں بزنس کو آپ ڈیل کریں گے یہاں پہ ابھی کوئی انشاءاللہ ڈیل کریں گے اور کر بھی رہے ہیں انگلینڈ وہ گئے تھے تعلیم کے لیے تو انہوں نے پاکستان سے کاؤنٹر سنگ تعلیم لی تھی تو پھر وہاں سے انہوں نے جو اے سی سی ہے تھا کمپیٹ انگلینڈ سے کی ہے ٹیک تو اس ٹم سارا جو ریسٹورنٹ ہے مارا جو میریج ہال ہے اسے خود دیکھنے سارا امران صاحب اگر میں بات کروں بزنس کے حوالے سے تو بزنس آپ نے جو سٹارٹ کیا کہاں سے سٹارٹ کیا آپ نے بیسی انیشلی تو پولٹری ہے بیسی کام ہمارا پولٹری فیڈ کا ہے جو ابھی چل رہا ہے یہ والد صاحب نے شروع کیا تھا ایٹی فائیو سے تو لیاکبور کے پائنر وہی کہلیں تو وہ تب سے چل رہا ہے تو میں بھی پھر ان کے ساتھ آ گیا انہوں نے سکھایا بہت کس سیکھا ان سے میں نے تو ان کی سہب تستی میں آج تک بھی وہی چل رہا ہے کام اس کے ساتھ سے باقی ایڈیشن وہ ترے کام کے جیسا میں نے ڈیری فارم شروع کیا تھا چیک تو بہت خیر نہیں چل سکا پانچ شہ ساتھ چلایا تھا تو باقی ریسٹورنٹ چل رہا ہے میری چاہ چل رہا ہے یہ مغل اعظم تحصیل یاکبور کی بات کروں تو اس طرح کا کوئی ریسٹورنٹ نہیں ہے یا ہمیں رحمیار خان میں ملتا ہے یا بہاولپور میں یا میٹروپوریٹنٹ سٹی میں ملتا ہے تو آپ نے لیاکبور میں اس طرح کا ریسٹورنٹ بنایا تو یہ آئیڈیا آپ کو کیسے آیا آئیڈیا اس کی نیٹ تھی لیاکبور کی لیاکبور بہت پوٹنشل تھا یہاں کے لوگوں کی نیٹ تھی ضرورت تھی یہ ہم اپنی بات کریں ہم بھی کہہ کرتے تھے کہ گھر گیسٹ آگئے گیسٹ کو لیا اور سیدھے جی احمق پر نکل جاؤ بھاوپر نکل جاؤ جب کوئی ایسا ہم محسوس کرتے ہی بہمان کا لے کے لئے تو اس کو دیکھتے ہوئے پھر میں اس کو سمجھتے ہوئے پھر یہاں شروع کر دیا اچھا ایک تو ریسٹورنٹ مغلی آسم اور شادی حال کی بات کریں تو شادی کے حوالے سے شادی حال میں کتنا لوگوں کے لئے شادی کر سکتے ہیں کتنا بندوں کے لئے ابھی تو ہم پانچ سو کا فنکشن لگا رہے ہیں کیونکہ میری جاؤ چھوٹا ہے بزنس کمیونٹی کے لیاکتپور میں کیا مسائل ہیں آپ کیا دیکھتے ہیں مچاللہ بڑا اچھا کمیونٹی ہے پھر آپس میں بڑا اچھا اتفاق ہے سارے میں تو یہاں ایسا کوئی چیز نہیں ہے تو سب ملکی کام کر رہے ہیں اسپیشلی لیاکتپور کا جو ہمارا جو عزاز حاصل ہے کہ بزنس میں ہمارا نمبر بند پر جو ہماری گھڑکی منڈی لیاکتپور کی ہے یہ اورال آپ ورل لیول پر کہہ لیں اس کا نام ہے اس منڈی کا تو باقی اورال بزنس تقریبا اورال بیتر جا رہے ہیں سارے باقی بڑا اتنا شہر نہیں ہے انڈسٹری بڑی یہاں آنی زی کمی یہاں پوٹینشل وہ نہیں ہے تو امید کافی ہم کرتے ہیں کہ اس شہر کو اللہ تعالیٰ مدید رکھی دیں گے تو امید کافی کہ بہتری آئے گی شہر کے در بھی لیاکتپور کے انتظامے اور حکومت پاکستان تاجر برادری کے ساتھ کس حد تک تاون کر رہے ہیں کومنٹر سے ایسی پولیسی فیلہ تو ایسی کہہ سکتے ہیں ہے بھی ہے نئی بھی ہے مسائل رہتے ہیں حضرت پر لیکن مل بیٹھ کے یہ حل کر لیتے ہیں مسطابع ہے تو انتظامیہ ہے اور ہمارے تاجر برادری ہے ان کا بڑا اچھا پس میں کارڈنیشن ہے اور یہ مل کے چلتے ہیں آنے والے دور میں آپ کا کوئی نیا بزنس شروع کرنے کا آئیڈیا ہے بھیکو انشاءاللہ ہم دیکھنے کے لیاکتپور میں جیشنس کی کمی تھی اس کو ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں تو ابھی نیا پڑیس شروع کیا ہم نے شادی غال کا ٹھیک تو اس کے ساتھ ریکورد جو کمی تھی کہ یہاں ایگزیٹیو کلاس کے رہائشی کمرے یعنی کے ہوتل نہیں تھا ٹھیک ہے تو وہ بھی انشاءاللہ شروع کر دی ہے تو شروع محید کافشی کے تقریباً وہ بھی چھ ماہ تک یا سات ماہ تک وہ بھی کمیٹ ہو جائے گا تو آپ کو ایک سٹینڈر کے روم لیاکتپور ملے گئے ماشاءاللہ زبادست سیاست کے حوالے سے بات کرو تو سیاست میں کس حد تک آپ کو لگا ہوئے ہیں آپ کے حوالے صاحب کو سیاست میں ہیں انہیں تو آپ کو کس حد تک لگا ہوئے ہیں لگا ہو تو بہتکل انشاءاللہ جتنے ہمارے سیاستانے بہت اچھے پھر عزاز کی بات ہے کہ لیاکتپور کو اللہ تعالیٰ نے بہت عظیم سیاستان سے زیادہ ہے سپیشلی یہاں جو انوار علم صاحب ہیں مکدوم صاحب بہت بڑی شخصیت ہیں اور پھر ان کو ہماری آنر ایک حاصل ہے کہ پاکستان کے سیاستان اور بہت سے ہیں تو ان میں سے چند ایک سیاستانوں میں مکدوم صاحب کی شخصیت ہے کہ وہ آکس فورٹ سے انہیں مانسٹر کیا ہوئے تو وہاں کے ایک ہائی کولیفائیڈ پرسن ہے پھر ان کے بیٹے مکدوم صاحب ماشاءاللہ بہت بھی وہی امریکہ سے پڑھ کے آئے ہیں اور اتنے انہیں کے تعلیم یافتہ نوجوان اور بہت ایک پوٹینشل میں یہاں کام کر رہے ہیں ہمارے اسٹم ایم اینے بھی ہیں تو ماشاءاللہ بہت اچھا عبر کر رہے ہیں اسٹم عبران صاحب چنی گوڑ سے لے کر رحیم یار خان تک سنگل روڈ ہے آئے دن ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں تو مبین علم صاحب ایم اینے ہیں تو اس بارے میں سوچ رہے ہیں کہ اس روڈ کو ڈبل کیا جائے بہت انشاءاللہ بہت ان سے بات ہوئی بھی تھی تو انہوں نے اس کو اپلیکیشن دے بھی دیئے اسی کی جو ون بے روڈ ہے نا سارا چنی گوڑ سے لے کر رحیم یار خان تک شاہی روڈ ہے کیونکہ بہت کنجسٹری ہو گیا تھا پپلیشن بہت ہو گیا اس روڈ کو بہت ٹریفک بہت زیادہ ہے تو بلکل ان سے بات بھی ہوئی تھی اس کو ڈبل کنون نے سیجیشن دی ہوئی ہے تو امید کافی ہے کہ اگلے ٹائم میں جیسے کوئی فنڈنگ آتی ہے تو یہ شروع ہو جائے گا ماشاءاللہ آپ آپ کے مبین علم صاحب جو ہیں پی ٹائی میں ہیں پاکستان تحریک کے انصاف میں آج کل اپوزیشن نے پی ٹی ایم بنائی ہوئی ہے تو حکومت کو پی ٹی ایم سے کوئی خطرہ ہے اس میں آپ کا کیا تبصرہ ہے نہیں اپوزیشن تو رہتی ہے یہ تو ایک غسن ہے سیاست کا یہ تو آپ کہنا کہ اپوزیشن نہیں ہوگی تو یہ تو ممکن نہیں ہے جب نولی کا دور تھا تب بھی اپوزیشن تھی پیس پارٹی کا دور تھا تب بھی اپوزیشن تھی اپوزیشن تو رہنی ہے تو باقی کہیں گورنمنٹ خطرہ ہے انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے تو گورنمنٹ بہتی سٹرانگ چل رہی ہے تو آگے امید بھی کرتے ہیں کہ اچھے کام بھی کریں گے گورنمنٹ سے کوویڈ ڈائنٹین کرونا وائرس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں ایک تو جلسے ہو رہے ہیں رش ہو رہا ہے تلیمی ادارے بند ہیں مارکیٹس بند ہیں اپوزیشن جلسے کر رہی ہے باقی تلیمی ادارے بند ہیں تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے دیکھیں کوویڈ کو سیریس لینا چاہیے یہ ایسے مذاق نہیں ہے کوئی اسے سیریس کیے جائے تو ہر بندے کو اپنی طور پر بھی ذمہ داری کو لے کہ میں افیکٹیڈ ہو سکتا ہوں اور میرے سے اگلا افیکٹیڈ ہو سکتا ہے تو جہاں تک کنٹرول کر سکتا ہے ہر بندہ اپنے طور پر اس کو دیکھے تو باقی اپنے بات کی یہ جلسے جلوس کی کراؤڑ کی تو ہمارا دین بھی اللہ نہیں کرتا بلکہ ایک پڑے مجھور اپنی حدیث شنی ہوگی کہ کسی شہر میں تاؤن پھیل جائے تو وہ بندے اگلے شہر میں نہ جائے اور جس شیٹی میں آج جائے وہ بندہ دوبارہ اپنے دوسرے شیٹی میں نہ جائے جو کلیر کٹ ہے تو ہر بندے کو احتیاط کرنی چاہیے اس کو دیکھنا چاہیے اگر بزنس ہٹ کے آپ کی پرسنل لائف کو ڈسکس کروں تو آپ کے دن کی روٹین کیا ہے دن کا آغاز کیسے کرتے ہیں سارا دن کیسے گزرتا ہے بڑا اچھا سوال کیا آپ نے ایسے کہ صبح تو رکی وہی فجر پڑھ سار بندہ فجر پڑھ کے ہم سب سو جاتے ہیں گھر پورے کے سب کے یہ روٹین ہے ٹھیک تو پھر اٹھتے ہیں نو بڑے نو اٹھ کے ناشتر بڑا کیا پھر بیٹھ کی گفش گھر میں فیملی کٹھی بیٹھتی ہے تو ہم سب نکلتے ہیں ایک بڑے کام پر میں بھی والد صاحبی چھوٹا بھائی بھی آج کل پخصن ہیں ٹھیک تو ہم نکلتے ہیں ایک بڑے ٹھیک تو پھر دن پورا کام سٹارٹ اگر میں آپ کے ہوبیز کے حوالے سے بات کروں تو آپ کی ہوبیز کیا کیا ہیں نہیں ہوبیز تو بیسی میں کرکٹ کھیلتا رہا ہوں کالیج طور میں ٹھیک تو باقی پھر کچھ بیٹھ بیٹھن کھیل لیتا ہوں تو بس اس ٹائم کا تھوڑا ایشو ہے ٹائم کم ہوتا ہے اس لئے ہوبی کوئی بھی اسے ٹائم دے نہیں سکتے کتابیں پڑھتے ہیں آپ ہم ایک کتاب پڑھتا ہوں دن کی سارا دن کی مصروفیات آپ کی رہتی ہے تو جب رات کو جاتے ہیں ایک تو کام کا بوجھ ہوتا ہے سارے دن کی جانج پرتال کرتے ہیں نہیں جانج پرتال تو آٹومیٹک سسٹم لگے ہیں سارے تو ہر بندہ اپنا خود حساب دے دیتا ہے ریسٹورنٹ کی کلوزنگ ہوتی ہے رات بارہ بجے ایک بجے ان کا سارا جتنا آرڈ رپورٹ ہے آئیٹی میں پاس میسیج میں پھر پیٹول پاپ ہے اس کی کلوزنگ ہوتی ہے صبح آٹھ بجے ان کا سارا آئیٹ ہے پھر پولٹری کا سیٹ اپ ہے لیکن کہ ڈیلی کلوزنگ ہر بندہ خود دے رہا مجھے اپٹی پڑے سیٹ اپ کی آپ کی آئیڈیل پرسنیلٹی کون ہے سر میرے والی صاحب اس کے علاوہ پلٹیکل حوالے سے بات کروں اسلام کے حوالے سے بات کروں اسلام میں تو خیر شخصیت ایک ہی ہے تو عزیز صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آئیڈیل پرسنیلٹی آپ کے والی صاحب بہت شکریہ تو اس کے علاوہ اب آخر میں لیاقتپور کی عوام کو دیکھنے والوں کو سننے والوں کو آپ کیا پیغام دیں گے سر آپ صرف اتنا کام کریں کہ آپ کی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچیں یعنی کہ ایسے سے کام کریں کہ فائدہ کی کوشش کریں فائدہ دیں ہر بندے کو فائدہ نہیں دے سکتے تو نقصان بھی نہ کریں آپ سے محبتیں بانٹیں بجل کے رہیں چھوٹی سے لائف ہے اس کا پتہ بھی کوئی نہیں ایک منٹ کی ہے دو منٹ کی ہے دس منٹ کی کوئی پتہ نہیں تو اس لائف کو ایک ایساں طریقے سے گزار جائیں اس کا آپ کو دنیا میں بینفیٹ ملے گا اور آخرت میں ملے گا صحیح بہت شکریہ آپ نے قیمتی ٹائم دیا ہم دعا گو ہیں اللہ آپ کو زندگی کے ہر موڑ پر کامیابیت آگئے جی تو ناظرین آپ نے آج کا پروگرام سنا ہم عمران اقبال موگل صاحب کے پاس موجود تھے لیاکت پر موگل عظم ریسٹورینٹ پہ تو ہم نے آج عمران اقبال موگل صاحب سے ڈیٹیل سے گفتگو کی اس لی کے ساتھ اپنے میزبان احمد محمود کو اجازت دیجئے اللہ حافظ علانی کے پان پاکستان زندہ بار